اور دعا فرشوہ باتا مآلہم حج درہا و نبیل وہاں سے دعا لگے تو میں نے کہا پھر حج بھی در کرو حج تو اندر بھی نہ کر رہے ہیں حج تو ادر ہو رہا ہے جس ملک میں حج ہو رہا ہے وہاں تو ان کو چان نظر آیا تو وہ عید کرنے گے جس ملک میں ہمیں چان نظر نہیں آیا جو عید کا معاملہ ہے وہ چان کی بنیاد پر ہے وہ حج ہونے اور نہ ہونے پر نہیں ہے مثلا ایک شخص ایسے بلک پر رہتا ہو جہاں اس کے پاس جنگل پر رہتا ہے اس کے پاس اگر کوئی ٹی وی ہے نہیں دیڈیو ہے ہی نہیں اخبار ہے ہی نہیں اب وہ عید کرنا چاہے تو وہ چارہ سفر کر کے جائے جا کے پتا کریں کہ جناب حج ہوا کے نہیں ہوا اب میں عید کروں نہیں عید کا تعمیم حج کے ساتھ ہے ہی نہیں عید ایک لیتا فریضہ ہے باجبات میں سے ہے اور حج ایک لیتا معاملہ ہے حج ایک لیتا فرض ہے جو لوگ وہاں پر حج کر رہے تھے اسے کبھی کہا ہے کہ تم نے عید کی نماز پڑھی کے لیے پڑھی ہے جو عرکان ہیں اگر میں عید کی نماز میں کہی ہے حج کے عرکان میں تو عید کی نماز تو کہیں کوئی نام نہیں ہے نا عید جو ہے وہ حج کے عرکان میں سے حصے میں سے ہے ہی نہیں عید علیدہ ہے اور حج علیدہ چیزئی ہے جیسے آپ کے پچھیں آپ نے کہیے نماز پڑھی ہے تو آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا یہ روزہ الہت آفاز ہے نماز الہت آفاز ہے عید الہتہ چیز ہے عجل الہتہ چیز ہے جہاں تک ڈیڑز کا تعلق ہے ڈیڑز کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے چاند جب غزر آئے سکار کی کلیر حدیث ہے بفاری شیف سے آفستہ ستہ ساری طرح کر دیکھیں ہر کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے کہ کب روزہ رکھو جب چاند ہوگا ہے کب عید کرو جب چاند ہوگا ہے اگر تم پر چاند مخفی ہو جائے فائل ہم آنے اگر تم اس کو دیکھنا سکتے ہیں اگر بادری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے تو کیا کرو تم تیز دن اسی طرح یہ دن جو ہیں یہ جو ذرہتہ کے دن ہیں دسویں وعید ہوتی ہے تو یہ دسویں ہوگی دن کے مطابق ہوگی نماز اور پھر نماز کے بعد جناب تیرہ بجے تک بیٹھ رہی کے لئے کاز بیٹھ رہی کے لئے کاز نہ ہوگی یہ بڑی گناب بات میرا اعتجاج ہے آپ لوگوں سے کہ بڑا ہے میرے بانی نماز میں آگے ذکر کی مجلس میں بیٹھو کتنی کیفیت ہوتی ہے ذکر ہی جنبی اس میں کوئی بھی غیر زمین چیز ہوتی تو آپ نہ کرتے لیکن آکے بیٹھیں نماز میں شامل ہوں اللہ اللہ کرے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں سے کیفیت شروع دی یہاں اس کی بنیاد نماز ہے اب بہت سارے بندے بیٹھے گئے نا کہتے ہیں شاہ صاحب پڑی اپنے در سے تکریر کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں مزا آ رہے کہا تمہارا اندر سے فیروزی اُلا ہوئے تو نماز نماز مزا کس ہوگا ہے کنیکشن کس کا ہوگا جو نماز پڑے گا خدا کی بائدہ میں حاضر ہوگا سجدہ کرے گا رب سے تعلق پیدا کرے گا تو کنیکشن کانا ہوگا نماز ہی نہ پڑے تو اس کو مزا کیا ہے اسے نماز ضرور پڑھو اور میں نہ کیا ہوا تھا جب نے کہنا ہے اسا دوسرہ نے بیعت کی دیسی رکھڑو جنت دیسی ہم آپ مسئی بھی بات بتا رہے نماز اللہ نے فرض کی ہے مجھے ایک بھی صحابی ایسا بتاؤ جو کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا جہانبور کے لیے پڑھتا پانچوں مرکی نہیں پڑھتا روزانہ نہیں پڑھتا لیکن میں سرکار کروں انہوں نے جلد میں لے بھی رہے ایک بھی صحابی ایسا نبی پانچوں نے کبھی ایسا فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں میں سے بیعت کا لی ہے آپ نمازوں کی کوئی نماز چھوڑو نمازوں کو کبھی سرکار نے فرمایا سے جنیا کا سب سے بڑا پی سب سے بڑا پی جو ہے وہ آقا ادوال و صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انہوں نے کبھی یہ فرمایا کہ میرا مرید ہو گیا میرا بیعت ہو گیا عباس کے بعد عباس کی ضرورت نہیں ہے نہیں جو نبی فاطل سحسان کا مرید ہو جاتا تھا وہ باقی لوگوں کی مقابلے میں نمازیں بھی زیادہ کرتا تھا مال بھی زیادہ خیٹ کرتا تھا جہاد میں بھی آ گیا کہ بھی چلتا تھا اور اپنی جان مال قربان کر کے سرکار کو راضی کرتا تھا وہ مرید ہوتا تھا انہوں نے مرید ہے مرید ہو کہ آپ مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہیں یہ بڑی غلط ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اسی بندے سے پوچھو جب تم مال کماتے ہو اس دنیا میں کیسے تمہیں پیروں کا مرید ہو گیا ہوں اب مجھے مال کمانے کی ضرورت نہیں ہے اب اللہ مجھے پیروں کے صدقے ویسے ہی دے گا مال کماتے ہی بندہ نہیں سوچتا اس دنیا میں جناب long hours extra hours hour time بندہ لگاتا ہے پیسے بچاتا ہے اس دنیا میں بیعت کی ہوئی اب تمہیں کیا ضرورت ہے بیعت کافی ہے دوارہ پیر تمہارے لیے یہ اتنی دعا کرے گا کہ تمہیں اس دنیا میں سے پیسے بھی لیں گے وہاں وہ بندہ ہی کہتے ہیں ان شاء اللہ یہ محنت کرنی ہے تو دا کے بندوں اگر قیامت میں بھی تمہیں مقام جائیے تو پھر پیر کے وسیلے سے اگر چلو گے تو تمہاری اپنی طاقت کے مقابلے بھی اور اب تمہیں زیادہ عزت ہیں دے گا لیکن تمہیں کرنا پڑی مقام کرو گے یہ یاد رکھیں قیامت کا میدان جو ہے ہم ضرور ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور امتیوں سے بھی پوچھیں سب سے سوال کریں گے بتاو تم نے کیا کیا ہے حتیٰ کہ جو انبیاء و مرسلین ہیں وہ میدان کیابت پہ کھڑے ہوں گے اس طرح ان کی امتیں گئے ہیں وہ اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گے ان کی تقریب کریں گے ان کو کہیں گے ماذا اللہ یہ نبی جھوٹ بور رہے ہیں تو خلا ساری دنیا تو سامنے کھڑا کر کے کہے گا کہ بتاو تم نے اپنا پیغام پہنچایا تھا کی نہیں پہنچایا تھا کہ یہ اللہ پہنچایا تھا پر یہ کہتے نہیں پہنچایا تھا تمہارے پاس کیا سمجھ دے تم نے پہنچایا تھا اُس пост پر کہیں گے مولا کریم یہ تیرے آخر رسول کی جو امت ہے اس کو بلا اِس سے ہم نے پیغام پہنچایا تھا کی نہیں پہنچایا تھا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَوْا وَسَتَلْ لِتَرْقُمْ شُهَدَاءَ عَرَ الْنَاسِ یہ ہماری امت جو ہے سابقہ امتوں کی گواب لے گی جب یہ گواب آنکھ آئیں گے کہیں گے اے اللہ یہ تیرے جتنے عبیاء و مسلیمی یہ سچ کہتے ہیں اور یہ امتی جو ہی ان کے جھوٹ بکتے ہیں انہوں نے اپنا کام کیا تھا اس امتی پوچھیں گے تم کے طرح بھی ہو سکتے یہ حدیث میں یہ معاملہ سانا لکھا ہو گیا یہ لبیوں کے بارے میں بات ہے اس وقت جو جھوٹے کافر لوگ ہوں گے لبیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس امت کی گواہ کو چیلنج کریں گے کہیں گے تم تھے ہی نہیں تو تم کیا گواہ دیتے پھر سے وہ اس وقت اللہ مجھے کہاں بھئی کوئی اور گواہ ہے تمہارے پس کو گواہ اس وقت سارے انبیاء و مسلیم اللہ کی بارنا میں اس کا گیا سکتے ہیں یا اللہ بھی ہے اے دوا اس وقت پوچھا جگہا کونسا دوا ہے اس وقت ہمارے آقا مولا صلی اللہ نام سبی انبیاء و مسلیم دے کے کہیں گے کہ ہمارے یہ کواہ ہیں اس وقت نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دانے مارشل میں کھڑے ہو کر تمام انبیاء و مسلیم کی حق میں دوای دینی اور فرمائیں گے مولا کری ان لوگوں نے کتنا کام کیا ہے یہ جتنی بات کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اور ان کی تقزیب کرنے والے لوگ ان کو نہ ماننے والے لوگ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دوتھے ہی نہیں سکتے یہ نہیں کہیں تو عرض ہی کر رہا ہوں کہ انبیاء و مسلیم سے جس وقت سوال کیا تو میں اور آپ کیا ہوں اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عمل والی طرف آؤ کام والی طرف آؤ اپنے آپ کو مضبوط کرو آپ نماز میں نہیں ہوں گے تو مسجد کا کیا خیال آئے گا مسجد کا خیال ہی تقید آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے ایک بندہ نماز پڑھنے ہی نہیں آئے اس کو کیا پتا ہے کہ مسائل مسجد میں پرابلم کیا ہیں نہیں سمجھ لیں دین کے کام مشرطہ بھی چلتے ہیں جب آپ اللہ نہ کریں ذکر کریں یہ مجاسہ لوگوں سے درد مندانہ مزارش ہے اور مخلصانہ مزارش ہے کہ نمازوں کو بھٹ چھوڑیں اور یہ ایک عقیدہ جن کا وہ نے بنا رہی ہے کہ نمازوں کی ضرورتی ہیں خدا کی قسم ایسا نہ ہو کہ یہ عقیدہ رکھنے کے لیے سے پتا کوئی کافر ہو جائے کہ اگر نماز کی فرضیت میں پتا انکار کر دیں آپ کو بتایا تھا نا کہ جو فرض ہے وہ کیا ہے فرض جو دلیلِ خطی سے ثابت اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس کا انکار افر ہے اس لیے بچے سی اسے اور انہ سے کریں کہ جو میرے ساتھوں کو دلیلی سمجھتے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں وہ نمازی مانے ہیں نماز دلیلی ہے سوچی ہے نمازی تیاری بالکل ایسا نمازی ہے نمازی ہے جو ٹ Player لیچے کافر سوچی ہیں ایسا نمازی ہمارے لیکن موسلما نمی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس دن مسلمان ہوئے ہیں اس دن آزاروں ان کے بعد دینب پڑے ہوئے ہیں وہ مالوزہ والے بردے ہیں بڑی ان کی کھڑ پہنچی ہے پورے علاقے میں وہ چیف جسٹس ہیں لیکن جس دن مدینہ طیبہ پہ ہے نبی پاہ کے لیے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک وہ کرتہ پہنا ہوئے ایسا کھکڑ لالا جس کو بہول ککا کے لگے نہیں لکھانے کے لیے کچھ پاس ہے لکھینے کے لیے کچھ پاس ہے مال بھی گیا گھر بھی گیا بطل بھی گیا اور جان بھی کمطور ہو گئی ہوئی ہے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اس حضرت جبریل آسمانوں سے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اپنے اس دوست سے کہیے کہ اس نے آپ کے راستے میں جتنی قربانیاں کی ہیں کتنا مال پیش کیا ہے ہم سارا باپس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لینا چاہتے ایسا بندہ بنو کام کرو محنت کرو اور دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو اگر ایک بندہ نمال کے عاظر نہ ہو سکے وہ کیا دین کے لیے میں آپ کو پیش کرے گا اگر میں آپ کو جہاد فرض ہو گیا ہے چلو تنواری اٹھاو نکلو پائے آپ کہیں کہ میرے مکان پڑھیں گے ہیں میں نے کرایا لینا ہے میں نے بزنس کرنا ہے میری جواب ہے تو پھر کیا آپ نے مانا ہے وہ لوگ وہ تھے مکیشن کے ایسا کو ملک ہوگا دنیا میں اور وہ بھی نبی پاک کے ساتھ سلام کے دنوں میں جب سرکار موجود ہو ان دنوں میں مکی سے افضل کی شہر ہو سکتا ہے مجھے بتائیں ان سرک جن لوگوں نے مکہ چھوڑا ہوں گا وہ لوگ جو ولاد ابراہیم کے لوگ ہوں حضرت ابراہیم کے سلام کی ولاد ہوں مکہ کے سجادہ رشین ہوں مکہ کے پیل ہوں اور لوگ دنیا سے دور دور سے آ کر ان کے ہاتھ چونتے ہوں ان کی عزتیں کرتے ہوں ان کو نظامیں پیش کرتے ہوں وہ لوگ کسی کی غلامی افضل کر کے مکہ جہاں شہر پر چھوڑ دیں وہ کسی کا پیل اور کسی کا بنام ہو کر اپنا گھر چھوڑ دیں دنیا نے کبھی یہ منظر دیکھا ہے اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ ایک ہی منظر ہے کہ پوری کائنات کا پیل اور پوری کائنات کا بیر مختہ سردوالوں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وہ پیل ہیں مکہ کے پیروں میں سے ہیں لیکن یہ ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ضرور پڑی اس ساتھ انہوں نے اپنی پیری بھی چھوڑی اپنی فقیری بھی چھوڑی اپنا گھر بھی چھوڑا اپنے مال بھی چھوڑے پیری بچے بھی چھوڑے سب کچھ قربان کیا سرکار کی پیشے چلے اس ساتھ دیا ہم تک آیا ہے میں کل بھی بات کرنا تھا حضرت خباب یا حضرت یاسی دونوں سے کچھ صحابی ہیں کہ جب کو آگ کی صلاح دی گئی آگ میں ڈالی گئی اس ساتھ اچھا جا کہا کہ آخری خواہش ہے انہوں نے کہا مجھے دو لفنوان پڑھ رہے تھے دو لفنوان پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا پڑھو نماز رہا نبیسی کر کے پڑھنے لگے تو بندے باتیں کرنے کے کہ شاید آپ یہ در گئے نماز سے انہوں نے کہا نہیں نماز رہزی فکتم کر کے کہلے ہیں میں درانی ہوں مول سے مول سے نہیں بھی جبتا ہاں صرف اتنا میری آخری خواہش ہے کیا مجھے تم نے جو اپنا گھر ہے مکان ہے اس کی چھت پہ جڑا دی یہاں سے تم نے مجھے صفتہ دینا ہے اور میرے آگ میں گرنا ہے لیکن صرف اتنا کر دو کہ کسی طرح سرکار کو خبر کروں کہ میں آگ میں پودھ رہا ہوں لیکن سرکار کو یہ بتانا کہ میں اس لیے بھلا رہا آپ کو کہ آنکھیں مجھے بچائیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آنکھیں دیکھیں کہ آنکھ میں کیسے کھتا یہ وہ لوگ سے جنہوں نے آج ہم دین پہنچایا ہم جس کا ہمارا جو ریٹ ہے نا دین کے کام کا اگر اس ریٹ پر دین کبھی پہنے چلا آتا تو پھر دین ہم تک نا کوئی تھا لوگوں نے مارے کھائی میں کل یہ غزوے کمتالہ کر رہا تھا جب نے یہ ماما کا اس کا طرح ایک صحابی کا ذکر میں نے پڑھا وہ صحابی کہتے ہیں کہ جساں گنسان کران پڑھا اور مسلمانوں کی صفے ٹھوٹھنے میں کی چالیس ہزار کے مقابلے میں چودہ آلہ بندہ تھا تو وہ دن پورا لگ گیا اور مسلمانوں کے کئی سو بندے شہید ہو گئے اب اگلے دن جنگ کا وقت آیا وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر پر کفر بانگ دی ہے میں نے کبر کی تیاری کر دی ہے زمین کے اندر انہوں نے زمین کھو دی اپنے پاؤں اس کے اندر ڈالے اور اوپر سے کاب پٹی ڈال اب ایسا مجھے سنس کر دو کہ یہاں سے میں ہیلی نظر ہوں واپسی کا راستہ ہی نہیں بس اب کبر کا راستہ ہے جن لوگوں نے اپنی جان کو یوں اتھیلی پر رکھا تو کھڑے ہو گئے زمین کے اندر دب گئے کہ بس سیدھ ہی لگو گا تاکہ مجھے یہ نہ سوچ آئے کہ میں نے واپس بھی جانا ہے میں نے بچنا کیا نہیں مرنا ہے اس طرح جساں لوگ آگے بڑھے تو مسلمانوں کی سردیں پڑھتی چاہیے اور مسلمانوں کو عزت ملی ہے دوستو یہ بات دوسری طرح نکر گئی ہے لیکن سوچو اس بات کو جو ہمارا کام کر رہے کی رفتار طریقہ کار ہے کہ گھرنے بیٹھ کے جناب ہم نے وہ کیا کہنا چاہیے جناب وہ چکن لینس کھانے ہو رہی ہیں ہلوے کھانے ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے طرح دنیا کے ڈشیز کھا کر بیٹ میں سے سوا کون گیارنگ کا نکار کہتے ہیں ہم نے دین کا بڑا کام کر دیا ہے نہیں گھرنگ والی کو تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کیوں کے ضرورت ہے اس کی کوئی تکلیف پڑھتے ہیں وہ والی مرداد شہر شہر ایڈان وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فضل و کرم میں ہیں والی مرداد کہتے ہیں کہ میری بارشاہت کے جو جھنٹے ہیں نا وہ دنیا کے تمام بھائیوں کی چوٹیوں پڑھ لائے ہیں